جی تو گائز دوبائی کے اندر ویزے اوپن ہو چکے ہیں اس میں آپ لوگوں کو کچھ اہم جو چینجز کی گئی ہے یعنی کہ جو سسٹم چینج ہوا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اس ٹائم دوبائی کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں پہلے جو چیز تھی وہ ایک الگ تھی آپ لوگ ایزیلی ویزا لے لیتے تھے اب جو چیزیں ہیں وہ ڈیفرنس ہوئی ہیں کچھ چیزیں مختلف ہوئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو ساتھ بتاؤں گا کہ کیا آپ لوگوں نے اور کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ پھوری دیکھ لیجئے گا اگر آپ لوگ اپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں نہیں تو اب اسے ویڈیو چھوڑ کے آپ لوگ جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ اس ٹائم دوبائی کے اندر کون کون سے ویزے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے Cancel ویزا اگر آپ لوگ Cancel پہ ہیں تو آپ لوگ کا ویزا لگے گا اگر آپ لوگ Cancel To Cancel دوسری کمپنی میں جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کا ویزا لگے گا اس کے علاوہ Visit To Work ویزا پہ اگر آپ لوگ Convert کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو Problems کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ اپس دگریز وغیرہ ہے آپ لوگ اپس دگریز انکسل کچھ لوگ کمیٹس کرEvetP کررے ہیں پہ tumori ہیںumbles پھر بھی ہمیں ویزہ نہیں مل رہا تو دیکھئے ڈگریز آپ لوگ پاس ہیں جب میں نے آپ لوگوں کو ریپلائی کیا کہ آپ لوگوں کی کیا ڈگری اٹیسٹ ہوئی ہوئی ہے یا نہیں تو آپ لوگوں کو جواب آیا ہے کہ نہیں تو اٹیسٹ ڈگری کروائیں اور اس کے بعد آپ لوگ ویزے کے لیے اپلائی کیجئے گا آپ لوگوں کا ویزہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے لگ جائے گا اگر آپ لوگ انسکلڈ کے ڈگری میں آتے ہیں تو انسکلڈ کے بھی اس ٹیم ویزے لگ رہے ہیں یہ نہیں کہ ویزے نہیں لگ رہے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ ویزے سٹیم بان ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ویزے لگ رہے ہیں نہیں سٹم پہلے سے بہتر ہوا ہے انشاءاللہ اور آنے والے دنوں میں مزید اچھی جو خوشخبریاں ہیں وہ آنے کو جب سامنے آئیں گی تو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا ابھی جو دو نیوز سامنے آئیں ہیں وہ آج کی میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ ویزے کی جو پرابلمز پہلے جو سسٹم تھا اب جو سسٹم سے وہ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں دیکھیں آپ لوگ پاکستان میں پاکستان سے جب دبائی آتی تھے تو کسی بھی ایک ایجنسی کے طرح آتے تھے وہ ایجنسی آپ لوگوں کو کہتی تھی کہ لیبارٹری میں جائیں اور جا کے آپ لوگ اپنا میڈیکل کروالیں دبائی جانے کے لیے اور اس کے بعد وہ آپ لوگوں کا پروٹیکٹر جو ہوتا ہے وہ کرواتے تھے تو آپ لوگ کیا کرتے تھے اس لیبارٹری میں جا کے اپنا میڈیکل کروالیں دے تھے میڈیکل کروانے کے بعد جو ایجنسی والے ہوتے ہیں وہ آپ کی ایجنسی والے یا جو ایجنٹ جس کے طرح آپ لوگ آتے ہیں وہ آپ لوگوں کا پروٹیکٹر وغیرہ ریڈی کرتا ہے دبائی جانے کے لیے تو اب یہ چیز جب آپ لوگ یہاں پہ دبائی کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دوبارہ میڈیکل ہوتا ہے دوبارہ میڈیکل ہوتا ہے اس میڈیکل میں کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے پاس ہو جاتے ہیں فیل پاس کا مطلب کچھ لوگ انفٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ فٹ ہوتے ہیں جو انفٹ ہوتے ہیں ان کو دو تین بار دوبارہ چیک کیا جاتا ہے اگر وہ لوگ ویزا کے لینے کے قابل جانے کہ ان کی بوڈی فٹ ہو چکی ہے تو ان کو ویزا پروائیڈ کر دیا جاتا ہے اگر وہ ویزے کے قابل نہیں ہیں یعنی کہ وہ سلسل دو سے تین بار جو ہے وہ انفٹ آ رہے ہیں تو انہیں اس سیچویشنز میں واپس دیکھ دیا جاتا ہے اب اس سسٹم نہیں ہے اب جو بھی بندہ دبائی کا ویزے اپلائی کرے گا دبائی آنا چاہتا ہے اس نے سب سے پہلے پاکستان کی جو امبیسی ہے یو اے کی وہاں سے آپ لوگوں نے وہ ان کا سسٹم بننے میں بنے گا انشاءاللہ اور وہاں پہ آپ لوگوں نے جانا ہے جہاں کے آپ لوگوں نے میڈیکل اور جو پروٹیکٹر سے جو مین چیزیں ہیں آپ لوگوں نے وہاں پہ کرنی ہے کیونکہ کافی زیادہ ریشو آ رہا تھا کافی زیادہ پرسنٹیج آ رہی تھی کہ جو لوگ انفٹ ہو جاتے تھے وہ واپس دیکھ دی جاتے تھے اور جو ویزیٹ ویزے پہ آتے تھے تو ان کا بھی جو ہے میڈیکل ویزیٹ 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 چینج کرنے میں کمپنی کرتی تھی تو جب ان کا میڈیکل ہوتا تھا تو اس ٹائم وہ انفٹ ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے ان کا ویزیٹ ویزیٹ خرچہ جو پیسے وہ لگا کے آتے تھے وہ زیادہ ہو جاتے تھے اور جو یہاں پہ جو رہتے تھے وہ بھی جو ایسے تقریباً زیادہ ہو جاتے تھے اور ان تمام تر چیزوں کے بعد ان کو واپس دبائی سے پاکستان جانا پڑ جاتا تھا اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اب آپ لوگ کا کو اگر ویزا چاہیے ہوگا اور پاکستان سے ہی آپ لوگ آئیں گے اور اس میں ایک اور ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا اب ایک اور پوائنٹ آپ لوگ کو بتاؤں گا ایجنسی کے تروں آپ لوگ آئیں گے وہ آپ کا میڈیکل پروٹیکٹر ایک باعتماد ادارے سے کروائیں گے جو جہاں پہ ان کے اپنی مشیندی اور اپنے ہی ڈاکٹرس وغیرہ ہوں گے وہ آپ کا میڈیکل اور جو ہی ہوگا پروٹیکٹر کا سسٹم وہ کریں گے اور اس کے علاوہ جب آپ لوگ یو اے میں آئیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کا دوبارہ میڈیکل ہوگا اور ہر چیز کلیر ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہے فٹ ہوں گے اور جو ون پرسنٹ ہے وہ انفٹ ہو سکتے ہیں ادر وائس وہ بھی نہیں ہوں گے وہ بھی فٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ ابھی یہ جو پرابلمز تمام طرح جو سامنے آ رہی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کس ٹائم وزٹ وزٹ ٹو ورک وزر لگ رہا ہے اگر آپ کے پاس جو اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ لیبر کٹیگری کی وقت اگر بات کی دینا مین پرابلمز ہی اس کی اوپر آتی ہے کہ لیبر کٹیگری کا ویزا ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کمٹس کر کے کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ سر ہمیں لیبر ویزا اگر اپلائی کرنا ہے تو کیا ہمیں اس میں ڈگریز کی ضرورت پڑے گی یا نہیں لیکھیں لیبر اور ڈگری یہ دو چیزیں ہیں اور دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیبر اور ڈگری ڈگری کے لیبر کے ساتھ کوئی کام نہیں لیکھیں لیبر کے ٹھیک ہی کے ساتھ کوئی اگر ایک بندے کے پاس ڈگری ہے وہ لیبر کا ویزا کیوں لے گا وہ کسی مینجر کا یا سپرویزر کا ویزا کیوں نہیں لیتا کی果 تح Hazard اتنی تعلیم حاصل کی ہوتے اتنی میان dio اس نے ڈگرییں حاصل کی ہیں لیبر کا ویزا حاصل کرنے کے لیے نہیں لینے تو اس چیز کو سمجھیں لیبر کا ڈگری کے ساتھ llegistor کے ساتھ کوئی کام نہیں ٹھیک ہے otherwise دوسری بات اگر کروں آپ لوگ پھر بھی لیبر کے وزی لینا چاہتے ہیں as a degree holder آپ لوگ لیبر کے وزی لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈگری کو لیبر ویزا ملتا ہے یہ نہیں کہ نہیں ملتا لیکن ان کا ان کے ساتھ کوئی concern نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اگر skilled ویزا apply کریں گے کیونکہ آپ بس degrees ہیں آپ skilled ویزا apply کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویزا process میں آ جائے گا اس کے علاوہ جو لوگ ڈریکٹ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں ان کے ان کے لیے یہی اپ ڈیٹس ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی جو نیا پروسس ہے نئے رولز ہیں نیا جو قانون ہے اس کے مطابق اگر آپ لوگ ویزے اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ویزا ملے گا ابھی آج کے بات کی جائے تو آج جو میرے ٹائپنگ سینٹرز والے دوست نے جن سے میں رابطہ ہوا تو میں نے ان کے ان سے کہا کہ کیا اپ ڈیٹس ہیں بھی ویزے کی تو اس نے کہا دیکھئے مظہر بھئی دو تین دن پہلے جو سسٹم جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ویزے لگنا شروع ہو چکے ہیں کہتا ہے کہ ابھی بھی تھرٹی پرسنٹ پہ جو ہے پرسنٹ آ چکی ہے تھرٹی پرسنٹ فوٹی پرسنٹ پہ بھی آ چکی ہے اور فوٹی پرسنٹ ویزے لگ رہے ہیں اور سکسٹی پرسنٹ ریجیکٹ ہو رہے ہیں پہلے ٹین پرسنٹ لگ رہے تھے نائنٹی پرسنٹ ریجیکٹ ہو رہے ہیں ابھی پورٹی پرسنٹ لگ رہے ہیں اور سکسٹی پرسنٹ ریجیکٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ جو ہے جو ریجیکشنز کی جو چانچ سے وہ وزید کم ہوتے جائیں گے اور جو ویزے لگنے کے جو ریشوئے وہ بڑھتی جائے گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے جو یہ تین چار دن ہیں انشاءاللہ یا اس مہینے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ تمام تر جو پرابلم سے وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تمام تر مسئلہ حل ہو جائیں گے اور جو لوگ اس ٹائم دبائی کے اندر موجود ہیں ویزے کیو پر یا اپنا ویزے کینسل کرنا چاہتے ہیں یا دوسری کمزی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ازیلی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا کمیٹس ہے کوئی بھی آپ کا سوال ہے کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پرابلم ہے میں انشاءاللہ رولز کے مطابق جو بھی جواب ہوا آپ لوگ کو کچھ ضرور دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں اپنا دلترہ خیال لکھئے گا ملتے ہیں ناکس اپڈیوٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ